السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لئے بٹ کڑھائی بنانے کی ریسپی لائی ہوں بہت ہی چٹ پٹی چٹ خارے دار مزے کی یہ بن کے تیار ہوگی اسمیل بلکل بھی نہیں آئے گی آج کیونکہ میں آپ کو بٹ کو واش کرنے کا اس کی سمیل دور کرنے کا ایک بہت ہی خاص طریقہ بتانے والی ہوں تو یہاں پر جو سب سے پہلی ٹپ میں آپ کو دوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ بزار سے بٹ خرید کر لے کر آئیں تو کبھی بھی اس کی بوٹیاں نہ بنوائیں سابوت اسی طرح سے پیس آپ لیں جتنا بھی آپ لے رہے ہیں چاہے آدھا کلو لے رہے ہیں یا ایک کلو یا دو کلو تو اس طرح سے آپ نے بٹ لینی ہے اس کے بعد یہاں پر اس میں ہم دو چیزیں ڈالیں گے جس کی وجہ سے بٹ کے اندر جو ایک اس میل آتی ہے اس پر بہت زیادہ گندگی لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ساگیس کی صاف ہو جاتی ہے تو اس کے لئے بیسن ہم نے ڈالنا ہے اس کے اوپر دو بڑے کھانے کے چمچ بھر کے آپ نے بیسن لینا ہے بیسن ڈالنے کے بعد اسے اچھی طرح سے آپ نے لگانا ہے بٹ کے اوپر تو یہاں پر میں ایک چمچ اور ڈال رہی ہوں ٹوٹل یہاں پر دو چمچ بھر کے ہم نے بیسن ڈال دیا بیسن ڈالنے سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ کتنا زبردست اس پر فرق پڑھنے والا ہے اس کے بعد سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے تقریباً تین چمچ آپ نے سرسوں کا تیل لینا ہے دو سے تین بڑے کھانے کے چمچ اور تیل ڈالنے کے بعد اب اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں بٹ کے اوپر بیسن اور تیل آپ نے اچھی طرح سے لگانا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بٹ کے اندر جو اسمیل ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے اور دوسرا اسے دھونا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے بہت آسانی سے بہت ہی صاف ستری یہ بڑھ دھل کے تیار ہوتی ہے آپ لوگ آزما کر ایک بار ضرور دیکھئے گا اس طریقے کو تو یہاں پر بیسن اور سرسوں کا تیل لگانے کے بعد ہم نے اسے رکھ دینا ہے پندرہ منٹ کے لیے پندرہ منٹ کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے ایسے ہی اسے رکھا رہنے دیں گے کچن کاؤنٹر پر اس کے بعد پھر ہم نے اسے اچھی طرح سے واش کرنا ہے پندرہ منٹ کے بعد آپ نے اسے خوب اچھی طرح سے کھولے پانی میں اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تو یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پندرہ منٹ کے بعد میں نے برٹ کو اچھی طرح سے واش کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی صاف ستری ایک دم کلین یہ دھلکے تیار ہوئی ہے اور اس میل جو ہوگی اس میں وہ بلکل بھی نہیں آئے گی آپ کو اتنی بہترین سی برٹ ہماری یہ بن کے تیار ہوگی تو چلی اب اس کی ہم نے بوٹیاں بنانی ہے تو اس کے لیے اب اس کی کٹنگ کریں گے چھوٹے بڑے سائز کی جس طرح کی بھی آپ کو چاہیے اسی طرح کی آپ نے اس کی کٹنگ کر لینی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کٹنگ کر لی اور کٹنگ کرتے ٹائم آپ نے اس میں جو فیٹ لگی ہوئی ہوتی ہے چربی چکناہٹ ہوتی ہے اسے آپ نے ہٹا دینا ہے یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے تو آپ نے اسی طرح سے صفائی کرتے ہوئے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو چلی اب پکانا شروع کرتے ہیں تو اسے پکانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے آئل لینا ہے مسترڈ آئل میں نے لیا ہے یعنی کہ سرسوں کا تیل سرسوں کے تیل میں جب ہم اسے پکاتے ہیں تو بہت ہی لذیذ بنتی ہے تو پہلے اچھی طرح سے تیل کو گرم کریں گی کہ اس میں سے دھوان نکلنے لگے اس کے بعد گیس کا فلیم بند کر دیں گے جیسے ہی آئل کا ٹیمپریچر تھوڑا تھنڈا ہوگا تو اس میں ہم نے پیاز شامل کرنی ہے تو میں نے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لیے ایک کلو برٹ کی ریسپی میں آپ کو یہ دے رہی ہوں پیاز کو اب ہم نے اچھی طرح سے فرائی کر لینا ہے آئل اگر آپ کے پاس مسٹرڈ آئل نہیں ہے تو پھر اس کی جگہ پر آپ نارمل جو کوکنگ آئل آپ کا ہوتا ہے جو آپ ریگولر یوز کرتے ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں دو چمچ بھر کے پیسہ ہوا لہسہ ندرک کا پیسٹ شامل کر دیا اسے بھی اچھی طرح سے ملاتے جائیں گے بلکل انوکھی منفرد ریسپی ہے اور ایسے ٹپس اینڈ ٹریکس آج آپ کو بتاؤں گی کے تیار ہوگی تو یہاں پر دیکھیں کچھ سیکنڈز تک میں نے لیسن ندرک کو بھی فرائی کر لیا اب میں نے جو برٹ یہاں پر دھوکہ رکھی تھی یہ اس میں شامل کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے برٹ کو بھی فرائی کرنا ہے اس سے یہ ہوگا کہ برٹ کی جو بھی سمیل ہوگی ہلکی پھلکی سی بھی وہ بھی ختم ہو جائے گی ویسے تو اتنی اچھی نیٹ اینڈ کلین ہم نے واش کی ہے اور جو میتھرڈ یوز کیا اس کی وجہ سے اس میں بلکل بھی سمیل نہیں آتی ہے بہت ہی ہنڈرٹ پرسنٹ آزمودہ آپ کو ٹپ میں نے بتائیے تو آپ لوگ بھی ضرور آزما کر دیکھئے گا تو یہاں پر اب ہم نے اسے بھی کچھ دیر تک اسی طرح سے فرائی کرتے جانا ہے تو یہاں پر دیکھئے ٹوٹل میں نے تین سے چار منٹ تک ہائی فلیم پر برٹ کو بھی اچھی طرح سے فرائی کیا ہے یہ دیکھئے اس کا جو بھی ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا اس میں سے ختم ہو چکا ہے برٹ بہت ہی اچھی سی فرائی ہو چکی اب اس میں مسالے شامل کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں نمک ڈالیں گے حضب ضرورت ہلدی پارڈر اس میں جائے گا آدھا چمچ اور ساتھی میں اس میں ہم ڈالیں گے پیسا ہوا زیرہ ایک چمچ اور دھنیا اس میں جائے گا تقریباً دو چمچ دھنیا آپ نے تھوڑا سا زیادہ ڈالنا ہے پیسی ہوئی لال میرچ کا پارڈر ایک چمچ میرچے اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ بھی لے سکتے ہیں ایک کلو بٹ کے حساب سے میں نے آپ کو یہ مسالے بتائے ہیں اور جو میں نے چمچ یوز کیا ہے وہ ٹیبل اسپون ہے بڑا والا چمچ تو اسی طرح سے آپ نے یہ مسالے ساگے ڈالنے ہیں کچھ سیکنڈز تک انہیں بھی فرائی کرنا ہے تاکہ مسالوں کا جو کچھاپن ہے وہ دور ہو جائے اس کے بعد اس میں ٹیمارٹر میں نے شامل کر دیئے تو یہاں پر میں نے تقریباً چار میڈیم سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں چار میڈیم سائز کے آپ نے رفلی کٹے ہوئے ٹیمارٹر لینے ہیں سرخ پکے ہوئے کیونکہ کڑھائی بنا رہے ہیں بٹ کڑھائی تو اس میں ٹیمارٹر کا استعمال تھوڑا سا زیادہ ہی ہوگا اب حضب ضرورت اس میں پانی ڈال دیں گے تو یہاں میں نے اتنا پانی ڈالا ہے کیونکہ یہاں پر میں پریشر ککر میں بنا رہی ہوں تو اس لئے میں نے بہت زیادہ پانی نہیں ڈالا آپ بھی اپنے پریشر ککر کے حساب سے پانی ڈالیے گا کیونکہ اسے گلے میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے چالیس منٹ لگ جاتے ہیں گلانے میں اگر آپ نارمل برطن میں بنا رہے ہیں تو پھر تو آپ کو دو گھنٹے لازمی لگ جائیں گے کیونکہ بٹ کو گلے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہاں میں نے پریشر لگا دیا ہے تو ٹوٹل چالیس منٹ کے لئے ہم اسے پکائیں گے چالیس منٹ کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی اس میں پانی تھوڑا بہت موجود ہے اور گیس کا فلم ہائی کریں گے ہائی فلم پر ہم نے اسے اچھی طرح سے بھونتے ہوئے پکانا ہے یہ دیکھئے شکل سے یہ دکھنے میں اندازہ ہو رہا ہے بٹ ایک دم سوفٹ ہو چکی ہے تو بس اب ہم نے اس کی بہت اچھی طرح سے بھونائی کرنی ہے اب یہاں فلیور بڑھانے کے لئے اس میں ہم ڈالیں گے یہاں پر میں نے لیے کسوری میتھی ایک ٹیبل سپون بھر کے کسوری میتھی کا شامل کرنا ہے اس کی وجہ سے بہت ہی بہترین سا ذائقہ بنتا ہے تو چلیے اسے بھی اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں اب ہم اس کی اچھی سی بھونائی کریں گے جب تک کہ اس میں سے آئل الگ سے سیپریٹ نہیں ہو جاتا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل الگ سے سیپریٹ ہو گیا ہے یہ نیچے چپکنے لگی ہے تو یہ بہت ہی بہترین سا اس کی دیکھئے بھونائی ہو گئی ہے تو اب اس میں تھوڑا سا میں پانی ڈال گئی ہوں بلکل میں نے آدھا کپ کے برابر پانی ڈالا ہے بہت کم پانی کا استعمال کیا ہے تو اسے ایک بار ملا لیں گے اب اس میں ہم ڈالیں گے پیسہ ہوا گرم مسالہ پاورڈر ایک چمچ تھوڑی سی ہری مرچیں خوشبو کے لئے ڈال دیں گے مکس کر لیں گے ایک بار اچھی طرح سے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو نظر آ رہا تھا وہ بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو ہم اسے بلکل ہلکی دھیمی آنچ پر پکائیں گے کور کر دیں گے اسے دو سے تین منٹ کے لئے بلکل دھیمی دم بالی آنچ پر ہم اسے پکا لیتے ہیں ڈھککن لگا کے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں ماشاءاللہ اتنی زبردست خوشبوز کی آگئی ہے لک چیک کیجئے آئل بھی دیکھیں الگ سے دکھنے لگائے باقی میں بہت ہی مزے کی چٹپٹی لذیذ بٹ کی ریسپی بن کے تیار ہوئی ہے اب اس میں تھوڑا سا فریش کٹا ہوا ہرہ دھنیا اوپر سے آپ نے ڈالنا ہے اور اسے مکس کر لیتے ہیں ایک بار اچھی طرح سے تو لیجی ہماری آج کی بہت ہی مزے کی ریسپی بن کے بلکل تیار ہو چکی ہے تو گیس کا فلم بن کریں گے اور ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں الحمدللہ میں نے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے اور بہت ہی لذیذ بہت ہی لا جواب مزے دار سی یہ بٹ کڑھائی بن کے تیار ہوئی ہے تو بلکل بھی اس میں اس میل نہیں آتی ہے بہت ہی خوشبودار بنتی ہے آپ لوگ ضرور آزمائیے گا اس ریسپی کو ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تو جب تک کے لیے اللہ حافظ